اس فائیو ڈے کورس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مشن میں جڑ کے اس پروگرام کو جوائن کیا اور ایک بہترین نرنے کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس فائیو ڈے کورس میں آپ کو کیا کیا ملے گا اور کیسے آپ کو کیا کیا کرنا ہے فائیو ڈے بزنس گروت کورس یا ورکشاپ اس میں ہم ڈے ون پہ گروت کے بارے میں بات کریں گے گروت میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں گروت میں ہم ڈے ون پہ بات کریں گے فائیو سیمپل سٹپس پلس تھری منس اگر اس کے بعد بھی آپ کورس جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ میں جڑے رہنا چاہتے ہیں فائیو ڈے کے بعد میں بھی تو ہم کیسے effectively اور اچھے طریقے سے اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات ہے گروت میں ہم بات کریں گے marketing sales people team کے بارے میں systems کے بارے میں اور monitor کے بارے میں یعنی grow your business کہ آپ کو اپنا business grow کیسے کرنا ہے تو گروت میں five steps growth system ہے day to day operations یعنی کاموں سے اپنے کو آزاد کریں زیادہ profits and cash flow achieve کریں اور next level پہ اپنے business کو کیسے لے کے جائیں اس میں ہم detail میں بات کریں گے آج day one ہے تو آج انہی topics پہ ہم detail میں بات کریں گے five pillars پہ آپ کو focus کرنا ہوگا number one پہ ہے marketing and lead generation زیادہ inquiries generate کرنا یہ آج ہم سیکھیں گے زیادہ sales کرنا لوگوں سے صحیح کام کروا پانا business کو auto pilot پر لے جانا اور خود کو business سے آزاد کرنا business سے باہر کھڑے رہ کر business پر کام کرنا نہ کی business میں کام کرنا busy work نہیں کرنا آپ کو دور کھڑے رہ کے دیکھتے رہنا اور کام automatic system پہ ہوتا رہے گا آپ business کے لیے کام کرتے ہیں business آپ کے لیے کام کرتے ہیں business کے غلام یا business کے مالک آج کا session بہت benefit دینے والا ہے اور بہت important ہے اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے ہو سکے تو دو تین چار پانچ بار جتنی بار ہو سکے بار بار دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اور شام کو ہم ملیں گے live اس میں detail میں ان سارے doubts کو جو بھی آپ کو doubt ہوگا یا کوئی بھی destruction ہے یا کوئی بھی confusion ہے اس پہ detail میں وستار سے ہم چرچا اور بات کریں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ان پانچ ڈیوز میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے number one پہ ہے growth day two پہ آپ کو ملے گا automation systems کہ کیسے آپ systems develop کریں گے اپنے یہاں پہ day three پہ ہے your most important activity day four پہ ہے team and clients business model day five پہ ہے all systems automation کہ کیسے آپ سارے department میں آپ کے پاس پانچ department ہے ہر department میں آپ کیسے apply کر سکتے ہیں اس کو delegation اور automation کو live session support رہے گا day one کی شام کو سارے سات بجے آج آج day one ہے آج آپ ویڈیو دیکھیں گے اور شام کو ہم لوگ live ملیں گے جو بھی آپ کی queries ہوں گی ان کو ہم live clear کریں گے day three پہ اسی طریقے سے شام میں سارے سات بجے سارے سات بجے live ہوگا اور day five پہ شام کو live ہوگا یعنی روز آپ کو ایک ایک ویڈیو ملے گی pre recorded جس کو آپ کو دیکھنا ہے اچھے سے سمجھنا ہے notes تیار کرنے ہیں جو بھی آپ کو چیزیں سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ان کو لکھ لینا ہے اور شام کو ان کو clear کر لینا ہے اسی طریقے سے whatsapp میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی group میں ہی جڑے رہیں گے اسی میں دیکھتے رہیں گے اسی میں ساری update آپ کو مل جائیں گی اگر آپ آگے میرے ساتھ کام کرتے رہنا چاہتے ہیں تو ہم تین مہینے میں 200% growth کی surety دیتے ہیں five simple steps یہ ہم آپ کے ساتھ میں آپ کی company کے لیے کام کریں گے آج ہم جو growth ہے اس میں ہم self growth کے بارے میں بات کریں گے آپ سے تین secrets میں آپ سے share کروں گا business model share کروں گا ہماری identity اور ہمارے business کی identity کیا ہے اس بارے میں ہم detail میں بات کریں گے اس کے لئے تھوڑا سا سمجھ لیں گے کہ entrepreneur کس کو بولتے ہیں solopener کس کو بولتے ہیں self employed کس کو بولتے ہیں sell lead کس کو بولتے ہیں ایسا وقتی جو website چلا کر پیسہ کماتا ہے اسے بولتے ہیں entrepreneur ایسا وقتی جو ستند company کے روپ میں women's انگڑنوں کے ساتھ contact پر کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے freelancer سلاکار consultant انہیں solopener بولتے ہیں ایسا کار جسے کرنے کے لئے اچھ پریشکشن یا شکشہ کیا اوشکتہ ہوتی ہے doctor وکیل c.a sell lead ایسا وقتی جو ایک company کی سیواؤں کے لئے ویتن پراب کرتا ہے اسے بولتے ہیں sell lead person ٹھیک ہے business types کون کون سے ہوتے ہیں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا type کیا ہے اور آپ کا business کا type کیا ہے service provider ہیں professionals ہیں doctor c.a lawyer distributor ہیں wholesaler ہیں trader ہیں dealer ہیں manufacturer ہیں advisor consultant ہیں brand owner ہیں یا انجیو یا کوئی company چلاتے ہیں آپ تو کیونکہ یہ سمجھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ جب آپ اس کی اچھے سے clarity لے لیتے ہیں تو آپ کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگ آپ کو attract کرنے لگیں گے آپ لوگوں کو attract کرنے لگیں گے آپ customers کو attract کرنے لگیں گے آپ اچھے لوگوں کو attract کرنے لگیں گے کیونکہ mind میں ایک دم آپ کا ہی نام آنا چاہیے کہ آپ professional ہیں کس field کے تو وہ چیز آپ کی بلکل ایک دم clear ہونا چاہیے آپ expert ہیں کیونکہ آپ جب business کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں ایک picture clear ہونا چاہیے جس کو ہم بولتے ہیں pitch مطلب within 20 seconds 20 seconds میں اگر آپ اپنے business کو اور اپنے آپ کو express نہیں کر پاتے ہیں تو آپ grow نہیں کر پائیں گے آپ fail ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کے mind میں جب بھی کوئی problem آ رہی ہے کوئی بھی سمجھتے آئے کسی چیز سے related تو اس کے لئے آپ کے mind میں ایک دم picture clear ہونا چاہیے customer کے mind میں ایک دم pop up ہونا چاہیے آپ کا نام وہ چیز ابھی ہم آگے دیکھیں گے اس طرح سے کیا ہے کیا نہیں اس سے پہلے میں تین چیزیں آپ سے share کرنا چاہتا ہوں ایک ہوتا ہے mentor ایک ہوتا ہے mastermind ایک ہوتی ہے consistency success کرنے کے لئے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں اب تین چیزیں کیسے ہیں کہ آپ جیسے ایک ہوتا ہے mentor mentor مطلب ہوتا ہے teacher, coach, guide ایک help کرنے والا جو آپ کو بتائے کہ اپنا experience جو share کرے جو کام کر چکا ہے جو کسی level پہ achieve ہے تو اس کے ساتھ میں آپ جب کام کرتے تو جلدی تیزی سے grow کرتے کیونکہ وہ آپ کو بتاتا رہتا ہے کہاں پہ کیا کرنا ہے mastermind کیا ہوتا ہے mastermind ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں ایک group آپ کو چاہیے ہوتا ہے mastermind group یہاں پہ ہم آپ کو تین group دیتے ہیں ایک ہوتا ہے br group business referral group ایک ہے p3 group جس میں police ہے public ہے press ہے اور five chambers of commerce ہے chamber ہے جہاں پہ آپ کو commerce ملے اور سب سے main چیز ہے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے قرض حسنا قرض حسنا کا مطلب ہے zero percent interest یعنی دو لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ روپے تک آپ کو loan مل جاتا ہے without interest ایک بھی روپے نہیں دینا ہے آپ کو zero percent پہ آپ کو loan مل جائے گا تاکہ آپ اچھے سے business کر سکتے ہیں کیسے وہ سارے ہمارے programs میں ابھی ہم detail میں اس کی بات کریں گے اور جب آپ ہمارے seminar workshop میں آتے ہیں تو وہاں پہ ہم پورے a to z چیز clear کر کے بتاتے دکھاتے ہیں جو day two ہے ہمارا automation systems ہے کہ automation systems کیا کیا ہوتے ہیں basic سے لے کے advance تک ہم سارے آپ کے toolkit اور ساری چیزیں share کریں گے day three پہ business activities کے کون سی most important activity ہے جو آپ کو کرنا ہوتی ہے جیسے شترنج کا کھیل ہوتا ہے نا تو اس میں راجہ ہوتا ہے راجہ سارے کام نہیں کرتا ہے راجہ بیٹھا رہتا ہے باقی پیادے ہوتے ہیں گھوڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں تو آپ کو وہ راجہ والی seat پہ بیٹھے رہنا ہے آپ کو چالے نہیں آپ کو صرف دیکھنا ہے باقی آپ کے پورے لوگ کام کریں گے جیسے honeybee role کے بارے میں ہم بات کریں گے جیسے مددو پہ ڈسکس کریں گے کہ کیسے آپ hire کریں گے اچھے ٹیم اچھے لوگ کو روک کے کیسے رکھیں گے hire, return, attract day 5 پہ ہم all systems کے بارے میں بات کریں گے اور اگر ہم day 5 کے بعد بھی آگے کس طرح جڑے رہنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے جڑے رہ سکتے ہیں تو day 1 پہ جو growth ہے اس میں آپ کو clarity ہونا ضروری ہے کہ آپ کی clarity کیا ہے آپ کے business کی clarity کیا ہے آپ کے identity کیا ہے آپ کے business کی identity کیا ہے اب تھوڑا سا ہم business challenges کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ایسے ہم industry میں business challenges میں کیا کیا آپ کو challenges آپ face کر رہے ہیں تاکہ ہم ان پہ detail میں کام کر سکیں تو پہلے number پہ strategy کی clarity نہیں ہے ابھی یہاں پہ strategies ہم day 1 ہے آج آج ہم strategy پہ manage کروں delivery operations میں challenge marketing میں نئے inquiry نہیں generate کر پاتے ہیں sales میں customers convince نہیں ہو پاتے ہیں team hiring اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں یا ان سے کام نہیں لے پاتے ہیں mindset آپ کے مند میں ڈر یا negativity ہے ان میں سے آپ کا کون سا challenge ہے آپ مجھے بتائیے whatsapp group میں share کیجئے تاکہ ہم اس پہ اچھے سے solve کر سکے اس کو solution لے سکیں اور بھی کوئی آپ کے دماغ میں problem ہو سکتی ہے تو وہ بھی شیئر کر سکتے ان کے علاوہ یہ سارے ہیں تو سارے کر لیں اگر الگ سے کوئی ہے تو الگ سے بتائیں کہ آپ کون کون سے challenges face کر رہے ہیں یہ چیز آپ clearly note کر لیں اگر آپ ان steps کو اچھے سے follow کرتے ہیں تو دو مہینے میں آپ کو اپنے میں improvement ہونے لگے گی اور دو سال میں آپ جو چاہیں وہ achieve کر لیں گے آپ کس اپنے ساکار ہونے لگیں گے